شاہ صاحب ایک اسطلاح ایک ورڈ دل استعمال ہوتا ہے اب باڈی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک پارٹ ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا میرا دل کر رہا ہے یہ کوئی دل کی بیماری ہے دل کو کیا ہو گیا دل پہ شائری بڑی ہے یہ دل کیا ہوتا ہے اس کے اوپر خاصی بحث میں تو بحث چلتی رہی ہے کہ سائنٹیف کے لیے وہ بولتے ہیں کہ دل نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے یہ تو گوشت کے ایک لوتھڑا ہے جس کا کام ہے بلیڈ کو پمپ کر دے جو کچھ کرتا ہے انسان کا دماغ کرتا جسم کو بھی وہی کنٹرول کرتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق دل کو بھی آپ کا ذہن ہے جو کنٹرول کرتا ہے لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ سائنٹیسٹ حضرات اور وہ فلوسفر حضرات جو دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں دل کا ایک لوتھڑا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور اس کا کام ہے کہ پمپ کرے بلیڈ کو لیکن ان میں سے بھی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرا دماغ چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں وہ بھی کہے گا تو یہی کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چائے پیوں اپنی وائف کے ساتھ اگر وہ لگاؤ کا اظہار کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں دماغ کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ اٹیش ہوں وہ دل ہی کہے گا اصل میں روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو دل ہے اس کے بلکل درمیان میں ایک بہت چھوٹا سا وائڈ ہے اس وائڈ میں انسان کی روح رہتی ہے اور یہ جسم تو ایک روح کا مکان ہے جس میں روح نے قیام کیا ہوا ہے جب اس کے قیام کا وقت پورا ہو جاتا ہے جو رنٹ ڈیڈ اس نے سائن کی ہے روح نے اس جسم کے ساتھ وہ رنٹ ڈیڈ ختم ہوتی ہے تو روح اس مکان کو خالی کر کے چل دیتی ہے اور یہ مکان بیکار ہو جاتا ہے چونکہ یہ روح ہے جو انسان چلتا رکھ رہی ہے کام کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں بولتے ہیں تو اس کی جو پرائم فورس ہے وہ اصل میں روح ہی ہے اگر روح نہ ہو تو جسم بلکل بیکار ہے تو وہ وہاں دل کے اس خانے میں ہیں تو ہم معلوم نہیں کب سے وہ رائج ہوا یہ دل کا قصہ تو ہم لا شعوری طور پر اب سبھی اس روح کے وہاں قیام کی وجہ سے دل ہی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے اب جب ہم معنی ایک ہیں دل کے قلب کے لیکن جب ہم دل کہتے ہیں تو ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں گوشت کی اس لو تھڑے کو جو بلڈ ہمارے ہمارے جسم میں پمپ کر رہا ہے لیکن جب ہم قلب کہتے ہیں تو ریفر تو اسی دل کو ہم کر رہے ہیں لیکن اس سے مراد ہماری اصل میں روح ہو جاتی ہے تو لطائف ہیں روح کے روحانیت میں لطائف گنے جاتے ہیں تو ایک لطائف میں سے ایک لطائف یہ ہے کہ نفس ہے ایک قلب ہے قلب ریپریزنٹ کر رہا ہے اچھائی کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ قلب تبدیل ہو گیا وہ جو علامہ اقبال کا ایک شیر ہے جس کو ہم نے بہت استعمال کیا نگاہ مرد مومن سے جو وہ شیر جو ہے اب میری جیسے لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی فقیر کے پاس اگر چلا گیا تو انہوں نے مجھ پہ نگاہ ڈالی تو میں اسی وقت کھڑے کھڑے رائٹ دیئر ان دین میں ولی ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہے قلب پلڑتا ہے اور وہ فقیر کی نظر سے پلڑ جائے گا لیکن ہوتا وہ کیا ہے کہ مجھے کسی فقیر کی درویش کی بات وہ نے متاثر کر دیا میری جو موجودہ روش ہے جو لائف سٹائل ہے میرا جو جینے کا طریقہ ہے وہ اس مرد درویش کی باتوں سے میری سوچ بدل گئی ہم کہتے ہیں قلب پلڑ گیا اس کی کیفیت ہی بدل گئی اب جب اس کی کیفیت یہ بدل گئی کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگا حتی الوساط تو ظاہر ہے نیکی کی طرف چلا گیا اور نیکی انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے تو یوں ہم کہتے ہیں کہ اس مرد درویش کی نگاہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ قلب ہمارا بدل گیا بلکل وہ ہم اس کو روح کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی